اوہ شانتے آج اوہ اکباب دادا کے مدر مہواقیہ دیناک آٹھ مئی انیس سو تیہتر سربوچ سو مان سربخ جانوں سے بھرپور کرنے والے مہادانی وردانی مہتیاگی وے پدوہ پدم بھاگیا شالی بنانے والے مردانی مورت شیب بابا بولے ورطمان سمیں اپنے آپ کو کس سو مان میں سمجھتے ہو اپنے سو مان کو جانتے ہو سوی سے بڑے سے بڑا سو مان ابھی ہی ہے یہ تو جانتے ہی ہو لیکن وہ کون سا سو مان ہے بڑے سے بڑا سو مان ابھی کون سا ہے جس کو ورنن کرنے میں ہی دکھائی پڑے کہ اس سے بڑا سو مان کوئی ہو نہیں سکتا وہ کون سا ہے اس سے میں کہا بڑے سے بڑا سو مان یہی ہوا کہ باپ کے بھی ابھی تم مالک بنتے ہو وشیب کے مالک بننے سے پہلے وشیب کے رچتہ کے بھی مالک بنتے ہو شیب بابا کے بھی مالک ہو اس لئے والیکم سلام کہتے ہیں سو پاتر بچہ باپ کا بھی مالک ہے اس سمیں باپ کو بھی اپنا بنا لیا ہے سارے کلپ میں باپ کو ایسے اپنا نہیں بنا سکتے ہو ابھی تو جب چاہو جس روپ میں چاہو اس روپ سے باپ کو اپنا بنا سکتے ہو باپ بھی سمیں کس بندن میں ہے بچوں کے بندن میں ہے تو رچتہ کو بھی بندن میں باندھنے والے ایسا سو مان پھر کب انبھو کریں گے رچتہ کو سیوہ دھاری بنانے والے باپ کو گلام بنا دیا نا آپ کے اپنی سیوہ کے لئے یہ ہے شد سو مان اس میں اب ایمان نہیں ہوتا ہے جہاں سو مان ہوتا ہے وہاں اب ایمان نہیں ہوتا ہے باپ کو سیوہ دھاری بنایا لیکن اب ایمان نہیں آئے گا تو اپنے ایسے سود سو مان میں جہاں اب ایمان کا نام نشان نہیں ہے اس استطح میں استطح رہتے ہو جیسے باپ سدیوہاں بچے میٹھے بچے وشو کے مالک بچے سمجھ کر اپنا سیرتاج بناتے ہیں ایسے سیرتاج استطح میں استطح رہتے ہو برامنوں کی چوٹی کا استطح کہاں ہوتا ہے سیر کے اوپر ہے نا تو برامن چوٹی ارثات باپ کے سیرتاج تو جیسے باپ سدیوہاں بچوں کو سمان دیتے ہوئے آپ سمان بناتے ہیں ایسے آپ سبھی بھی ہر ایک آتماں کو سدہ سمان دیتے ہیں باپ سمان سدہ سمریتی میں رہتا ہے اس پرکار کہ اس سمیں سوائے ایک باپ سے لینے کے اور سبھی کو دینا ہے تم آتماں کو آتماں سے لینا نہیں پرند تو انہیں دینا ہے صرف ایک باپ سے ہی لینا ہے جو لیا ہے وہ دینا ہے داتا ہے نا تو یہ سدہ سمریتی میں رہتا ہے آتماں جہاں دینا ہے وہاں بھی لینے کی اچھا رکھتے ہو اگر آتماں آتماں دوارہ کچھ بھی لینے کی اچھا رکھتی ہے تو وہاں پرابتی کیا ہوگی علب کال کی ہوگی نا علپگی آتماں سے علب کال کی ہی پرابتی ہوگی سروجیہ باپ سے صدہ کال کی پرابتی ہوگی تو جہاں سے لینا ہے وہاں لے رہے ہیں اور جہاں دینا ہے وہاں دے رہے ہو حطوہ کبھی بدلی کر دیتے ہو اگر آتماں آتماں کو کچھ دیتی بھی ہے تو باپ سے لیا ہوا ہی تو دے گی نا جرہ بھی کسی پرکار کی لینے کی اچھا اپنے سموان سے گرا دیتی ہے جب آپ لوگ بھی کسی آتماں کو باپ دوارہ ملا اور کھجانہ دینے کے نمت بھی بنتے ہو تو بھی سمریتی کیا رہتی ہے آتماں کے پاس اپنا کچھ ہے کیا باپ کے دیے ہوئے کو تو اپنا بنایا ہے بلکل جب اوروں کو بھی دینے کی نمت بنتے ہو اس سمیہ گریہ سمریتی میں نہیں رہتا کہ یہ باپ کا کھجانہ دے رہے ہیں تو ان آتماں کو سریش بند میں جوڑ نہیں سکتے ہو کیا ایسی سمریتی میں رہتے ہوئے کرم کرتے ہو نشہ بھی رہے اپنے سریش تومان کا ان کے ساتھ ساتھ اور کیا رہتا ہے خوشی جتنا بدھی میں نشہ ہوگا اتنے ہی کرم میں نمرتا اس نشے کی نشان یہ ہے نشہ بھی انچہ ہوگا لیکن کرم میں نمرتا رہے گی نینوں میں صدیب نمرتا ہوگی اس لئے اس نشے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے سمجھا صرف نشہ نہیں رکھنا ایک طرف اتی نشہ دوسری طرف اتی نمرتا جیسے سنائے کہ انچے سے انچے باپ بھی بچوں کے آگے گلام بن کر آتے ہیں تو نمرتا ہوئی نا جتنا انچ اتنے ہی نمرتا ایسا بیلنس رہتا ہے اتوہ جس سمیں نشے میں رہتے ہو تو کچھ سوچتا ہی نہیں کیونکہ جب اپنی سمان کے نشے میں رہتے ہیں کہ ہم وشف کے رچتہ کے بھی مالک ہیں تو ایسے نشے میں رہنے والے کا کرتوہ کیا ہوگا وشف کا کلیان نمرتا کے بھی نہ ہو نہیں سکتا باپ کو بھی اپنا تب بنایا جب باپ بھی نمرتا سے بچوں کا سیوہ دھاری بنا ایسے ہی فالو فادر ہر سمیں چیک کرو کہ باپ سے کتنے کھجانے ملے ہیں معلوم ہے کتنے کھجانوں کے مالک ہو پھر بھی مکھہ تو ورنن کرنے میں آتی ہے نا اس سنگم یوگ میں مکھہ کتنے کھجانے ہیں آپ لوگوں کو کتنے ملے ہیں سبی سے بڑے سے بڑا کھجانہ تو باپ ملا ہے ٹھیک ہے نا پہلے نمبر کا کھجانہ تو یہ ہے نا جیسے کسی کو چابی مل جائے تو گویا سب مل گیا باپ مل گیا تھا سبھی کچھ مل گیا اور کیا ملا گا ملا وہ بھی ساتھ سب ورن کرو گیان بھی ہے اور اش شکتیاں بھی ہیں ایک ایک شکتی کو الگ لگ ورن کرو تو الگ لگ شکتی بھی کھجانی کے روپ میں ہے اس پرکار جو باپ کے گن برنن کرتے ہو وہ گن بھی کھجانی کے روپ میں برنن کر سکتے ہو اس ریتی سے اس امولیا سنگم یوگ کے سمیں کا ایک سیکنڈ بھی کھجانہ ہے جیسے کھجانے سے پرابتی ہوتی ہے ویسے سنگم یوگ کے ایک سیکنڈ سے سیش پرابتی کر سکتے ہو تو یہ سنگم کا سمیار تھا ایک ایک سیکنڈ ان ایک پدموں سے زیادہ بڑا کھجانہ ہے اگر انیک پدم کٹھے کرو اور سنگم کا ایک سیکنڈ دوسری طرف رکھو تو بھی سیش سنگم کا ہی ایک سیکنڈ گنا جائے گا کیونکہ اس ایک سیکنڈ میں ہی صدا کال کے پرابت کی پرابتی ہوتی ہے سبھی کو سناتے ہو نا ایک سیکنڈ میں مکتی اور جن مکتی کا ورسہ لے سکتے ہو تو ایک سیکنڈ کی بھی ویلیو ہو گئی نا تو سنگم کا سمیار بھی بہت بڑا کھجانہ ہے پہلا باپ کا کھجانہ ہے پھر سمیہ کا کھجانہ ہے اب اتنے سبھی کھجانے چیک کرو کہ ہم ان کھجانوں کو اپنے اندر کتنا دھارن کر سکے ہیں حتو ایسا تو نہیں کہ کوئی کھجانہ دھارن ہوا ہے اور کوئی نہیں ہوا ہے کسی بھی کھجانے سے ادھوری تو نہیں رہ گئے ہو ونچی تو ہوں گے نہیں لیکن یدھی ادھوری پرابتی کی تو بھی چندر ونسی ہو گئے سوری ونسی نہیں ہوئے سوری ونسی اردھا سمپن کسی بھی بات میں دی سمپن نہیں تو سوری ونسی نہیں کہیں گے تو سبھی کھجانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو چیک کرو کہ یہ کہاں تک ہے کتنی انداز میں ہے ایسا تو نہیں کہ تھوڑے میں ہی خوش ہو گئے ہیں تو ان سبھی کھجانوں کو چیک کرنا ساتھ ساتھ یہ بھی چیک کرو کہ جو بھی کھجانیں ملے ہیں ان کے مہادانی بنے ہو یا اپنے پرتی ہی رکھ لیا ہے مہادانی جو ہوتے ہیں وہ اپنا بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بکھاری نہیں بنتے کیونکہ جو دیتے ہیں وہ ان کے پاس آٹومیٹیگلی بڑھتا ہے تو یہ بھی دیکھو ہو کہ پویتر تک کا کھجانہ کہاں تک کا نیک آتموں کو دان دیا ہے تندریہ سکھ کا کھجانہ بھی دیکھنا ہے کہ زیادہ اپنے پرتی لگاتے ہو یا وشف کی سیوہ آرتھ لگاتے ہو اپنی پرابتی تو کر لیا ہے لیکن ابھی کی سٹیج وشف کی سیوہ کی پرتی لگانے کی ہے تو یہ چیک کرو کہ ہر کھجانہ اپنے پرتی کہاں تک لگایا ہے اور دوسروں کے پرتی کہاں تک لگاتے ہیں سمپون سٹیج اس کو کہا جاتا ہے کیا سرو کھجانے اوروں کے پرتی لگائے اگر اپنے پرشارت کے پرتی ہی گیان کا کھجانہ و شکتیوں کا کھجانہ لگاتے رہتے ہو تو وہی بھی سمپون سٹیج نہیں ہوئی اب دوسروں کے پرتی لگانے کا سمیں اگر ابھی تک بھی سرو شکتیوں کا اپنے پرتی پریوک کرتے رہیں گے تو دوسروں کے پرتی مہادانی و وردانی کب بنیں گے اب ایسا نبھا کرو جو اپنے پرتی لگانا نہ پڑے اگر سبھی کھجانے دوسروں کے پرتی لگاتے رہیں گے تو آپ کھالی ہو جائیں گے کیا جیسے باپ اپنے ریشت کا سمجھو کہ شریر کے لیے اوشترک ہے وہے بھی اپنے پرتی نہ لگا کر وشو کلیان ارث لگاتے رہتے ہیں ایسے سرو شکتیاں بھی وشو کلیان پرتی لگیں نہ کہ اپنے پرتی جب سبھی کو باپس مان بننا ہے تو باپس مان سٹیج بھی تو دھان کریں گے دوسروں کو دینے لگ جائیں گے تو ہی اپنے آپ کو سرو باتوں میں سمپن ہونے کا انبھاو کریں گے دوسروں کو پڑھانے میں اپنے کو پڑھانا آٹومیٹیکلی ہو جائے گا ارثات دوسروں میں اپنے میں الگ ٹیم لگاتے ہو ابھی ایک ہی سمیں میں دول کام کرو کیونکہ سمیں کم ہے سمیں کم ہوتا ہے تو دول کورس کی سٹیڈی کرتے ہیں یہ بھی ایسی ہے سمیں نہیں پا رہا ہے تو دوسروں کو دینے کے ساتھ اپنا جمع کرو اپنے پتی نہ لگاؤ اگر ابھی تک بھی اپنے پتی لگاتے ہیں اور سمیں گواتے رہیں گے تو وشو کے مہاراجن نہیں بن سکیں گے لکشہ تو وشو مہاراجن بننے کا ہے نا شروع میں جب جب گیان گنگائیں نکلیں تو اس سمیں کی سیوہ کی اس سیستہ کیا تھی اس سمیں کے نکلے ہوئے وارس اور اس سمیں کی نکلے ہوئی آتووں میں انتر کیوں سروس تو اب جادہ ہو رہی ہے لیکن وارس دکھائی نہیں دیتے کیوں اور کان وشتار میں تو بہت ہے لیکن مول کان کیا ہے اس سمیں اپنا پن نہیں تھا وشو کے کلیان ارث اپنا سبھی کچھ دینا ہے میں بھاونہ تھی ایک نامی اور ایک نامی والے تھے سبھی کھجانوں کی ایک نامی تھی بھی ارث نہیں گماتے تھے سمیں شکتی جو لی ہے وہ اوروں کو دینی ہے ارثات مہدانی پن کی سٹیج تھی کیونکہ وشیش نمت بنی ہوئی تھی تو اس سمیں کی سٹیج اور ابھی کی سٹیج دیکھو کتنا فرق ہے ابھی پہلے اپنے سادن سوچیں گے پیچھے سروس کے سادن ارثات پہلے سال ویشن پیچھے سروس پنتو سورو میں تھا پہلے سروس پھر سال ویشن ملے نہ ملے سال ویشن سے سروس کرنی ہے یہ سنکل ماتر بھی نہیں تھا سادن ہو تو سروس ہو ساتھی ہو تو سروس ہو دھرنی ہو تو سروس ہو یہ سنکل نہیں تھے جہاں چاہو جیسی پرشتتی ہو اور جیسا پربند ہو سین شکتی سے سیوا کو بڑھانا ہے یہ ہے مہدانی کی سٹیج ہے سمیہ کی تیاغ سے اوروں کا بھاگے بنتا ہے جہاں سمیہ کا تیاغ نہیں وہاں اوروں کا بھاگے نہیں بنتا باپ نے سمیہ کا تیاغ کیا اب جتنا تیاغ اتنا بھاگے بنا رہے اوروں کا اس لیے وارش چھپ گئے ہیں تو اب پھر سے وہی مہدانی بننے کا سنسکار و سدہ سرب پرابتی ہوتے ہوئے بھی اور سرب سادھن ہوتے ہوئے بھی سادھن میں نہیں آؤ سادھنہ میں رہو ابھی سادھنہ کم ہے سادھن جادہ ہے پہلے سادھنہ کم تھے سادھن جادہ تھی سادھنہ جادہ تھی اس لیے ابھی نیرنترو سادھنہ میں رہو سادھن ہوتے ہوئے بھی تیاغی وریتی میں رہو جیسے تھوڑے سمیں اونچی آتموں کا بھاگیا بنا سکو باپ دادہ نے سبھی کے ہاتھ میں اب آتموں کے بھاگیا کی ریکھا لگانی کی اتھارٹی دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اپنے انتیاق کی کمی کے کارن انیک آتموں کے بھاگیا کی ریکھا سمپنہ کر سکو بہت جمعیواری ہے جیسے جیسے سمیں سمیں پاتا جا رہا ہے ویسے ویسے سنکل بھی بیارتھ نگوانی کی جمعیواری ہر ایک آتم کے اوپر بڑھتی جا رہی ہے ابھی اپنا بچپن نہیں سمجھنا بچپن میں جو کیا وہ اچھا لگتا تھا بچے کا عربیلہ پن اچھا لگتا ہے بڑپا نہیں اور بڑوں کا فیر عربیلہ پن اچھا نہیں لگتا ہے اس لیے سمیں کے پرمان اپنے سمان کو قائم رکھتے ہوئے اچھا ایسے باپ کو سرس بندوں سے اپنا بنانے والے سدا سرو کھجانے سرو آتموں کے پرتی دان دینے والے مہادانی وردانی مہتیاگی اور پدمہ پدم بھاگیوان بچوں کو یاد پیار اور نمستے دان دینے والے مہادانی مہادانی